موسیقی 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 دنیا پہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے اس کی وجہ سے ہم لوگ تو بہت زیادہ پریشان ہیں ہم کیا کہ ساری دنیا پریشان ہیں تو پہلے تو ہمارے فنکشن تھے ان کے سر پہ ہمارا سب کچھ سرکٹ چلتا تھا اب وہ بھی ختم ہو گئے ہیں تو اب مزید ہم لوگ تو بہت ٹو مچ اپ سیٹ ہیں پریشان ہیں ساری دنیا کے ساتھ ہیں ہم لوگ بھی پر دیکھیں کہ ہم لوگ خواجہ سنا ہے ہمارا کوئی آثرا نہیں ہے کہ اللہ کے سیوا یا آپ لوگوں کا آثرا ہے جو جن کے گھر پہ ہم لوگ ناشنے جاتے ہیں بدائی لینے جاتے ہیں آج کل ہم وہاں پہ بھی نہیں جا پا رہے تو آج کافی دن کے بعد نہ کافی دن کے بعد میں بھی ٹو مچ اپسیٹ تھی تو میڈم لوگنا نے کوئی رابطہ کیا ڈی سیو ساب کے ساتھ انہوں نے مجھے کال کی ہے کہ انہوں نے علشبہ آپ آئیں تو میں میڈم لوگنا کے کہنے پہ گئی انہوں نے ہم سب کو وہاں سے راشن دلوایا ہے تو میں ان کی بہت شکر گزار ہوں ڈی سیو ساب کی بھی شکر گزار ہوں بہت بہت اور میں تو آپ پوری دنیا سے یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز پلیز آپ ہم اپنی خوشیوں پہ بلاتے ہیں سب آپ اپنے جب آپ کی کوئی خوشی ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کو انوائیٹ کرتے ہیں آج پرشانی کے بھی ہمار پرشانی میں بھی راشن آج تو ملا ہے اس سے پہلے آپ کے علاق کیسے تھے اس کے پہلے بھی ایسے ہی تھے بس ہم لوگ لاغ ڈون ہے بایت تو نہیں جا سکتی گھر کے اندر ہی ایک دوسرے کی ہم لوگ آپس میں ہلپ کرتی رہی ہیں جو کچھ بھی ہمارے پاس تھا ہم لوگ ایک دوسرے کی ہلپ وغیرہ کرتی رہی ہیں تو اب تو برعال وہ کہتے ہیں کہ بھرے ہوئے ہزانے بھی حالی ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس تو فیلال کچھ بھی نہیں اب اللہ کا یاس رہے ہم لوگوں کو بس وہ یہ کہ پاک پروردگار ہم لوگوں کی مدد کرے اس کرونا وائرس کو پوری دنیا سے ختم کر دے میں تو پل پل یہ علامیہ سے دعا کرتی ہوں نماز پڑھ کے بھی ان کے حالات بہت زیادہ جو ہیں وہ ابتر ہو چکے ہوئے ہیں حکومت کے ساتھ ساتھ ہماری مخیر حضرات سے بھی اپیل ہے جو دوسرے لوگوں کی مدد کرتے ہیں وہ ان لوگوں کی بھی مدد کریں تاکہ یہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکیں اور یہاں پہ ان کا بھی حق بنتا ہے آخر یہ بھی انسان ہے انسانیت کے مراج مراج کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے مزید آگے بڑھتے ہیں اور مطلیف خواجہ سلام سے بھی ملتے ہیں اور ان سے بھی جانے کوشش کرتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اسلام علیکم یہ بتائیں کہ اب کرونا وائرس ہے جس کی وجہ سے آپ تو خود بھی اپنے آپ کو اس وبا سے بچانے کے لیے قدرتی وبا ہے گھروں میں محصول ہیں لیکن دیکھا جائے تو آگے رمضان المبارک بھی آ رہا ہے تو آپ کی حالات کیسے ہیں کیسے گزر بسر ہو رہا ہے آپ کا تو رزق یہی تھا کہ کسی فنکشن میں گیا ہے تو وہاں سے چند پیسے مل گئے ہم لوگوں نے جو فنکشنوں سے پہلے کمایا تھا وہ ہم لوگ خود کھا رہے ہیں خود جو کمانے وہ ہی کھانے ہمیں ہماری کوئی امداد نہیں کرتا اور بواہ تو اللہ کی طرف سے آئی ہے ٹھیک ہے اور ہمارے فنکشن تو پہلے باندھ ہو چکے تھے تو ان حکومت والوں نے تو فنکشن باندھ کروا دی ہیں سون کی پہ بندی ہے اور ہم لوگ کہاں سے کھائیں ظاہر ہے ہمارے رینٹ وہ بھی ہم لوگوں نے خود ہی دینے ہیں کہاں سے دینے ہیں ہماری تو کوئی امداد نہیں کر رہا ہم تو خود پریشان ہیں ہمارا تو کچھ نہیں سوچا کسی نے دنیا کے ساتھ ان لوگوں کو لگن ہے ہمارے ساتھ کوئی لگن نہیں ہے ہم بھی ہر دنیا کا معاشرہ ہیں دنیا کے حصے میں ہیں ہم بھی انسان ہیں تو ظاہر ہے دنیا اور بھی ہے ان کی بھی حاکیں ہمارے بھی کوئی حاکیں ہیں ہم بھی تو انسان ہیں ہمیں بھی کوئی اچھی نظر سے دیکھا جائے تو پھر ہمارے حقوق پورے کرے نا کوئی نوکریوں کا آپ کو مسئلہ ہے کہ نوکری آپ نہیں کر سکتے کہیں اگر کوئی نوکری ملتی ہے تو وہاں پہ لوگوں کا رویہ کیسا ہوتا ہے اگر کرنا چلی بھی جائیں تو آپ دیکھنے والے تو ہمیں تو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا ٹھیک ہے تو آپ کو بتائیے ہمیں کوئی بھی لوگ اچھا سمجھتے نہیں ہیں ٹھیک ہے ہمارے فنکشن ہی ہے ہمارا یہی روزگار ہے وہ بھی ہمارا باندھ ہے وہ بات وہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہے یہ پریشانی تو اللہ کی طرف سے ہمارے تو پہلی فنکشن باندھ تھے ہمارے تو پہلے سونڈ کی پر بندی تھی تو ہم لوگ کدھر سے کمائے ہماری اور کوئی روزگاری نہیں ہے تو اب کیا حکومت کو یا مخیر حضرات کو کیا کہنے چاہیں گے بہت سے دردے دل رکھنے والے لوگ بھی ہیں ہمارے جیسے جو بھی خواجہ سرائے وہ تو ظاہر جو کماتے ہیں وہ ہی کھاتے ہیں ٹھیک ہے رینٹ کے مکان ہے رینٹ کے سارا کچھ ہمارا ہم لوگوں نے خود جو کمانا ہے ہم لوگوں نے وہ ہی کھانا ہے ٹھیک ہے ہماری کوئی امداد کرنے والا تو نہیں ہوتا نہ ہمیں بہن بائی نہ ہمارے رشددار نہ ہمارے کوئی عزیز ہمیں کھانے کے لیے دے ٹھیک ہے فنکشنوں پہ جاتے ہیں جو کماتے ہیں وہ ہم لوگ بیٹھ کے کھا لیتے ہیں ظاہر ہے ہماری یہی روزگاری ہے ہماری اور کوئی روزگاری نہیں ہے تو ظاہر ہے ہمارے تو رینٹ بھی ہم دے رہے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے آپ پہ سامنے نہیں ہیں تو ہم لوگ رینٹ بھی اپنی طرف سے دے رہے ہیں ہمارے کسی نے یہ نہیں بولا کہ حکومت والوں نے کہ ان کے رینٹ ماف کر دی جائیں ٹھیک ہے تو ہم خود پریشان ہیں ہم کہاں سے کمائے کھائیں ہمارے جس فنکشن کھول دی جائیں بس اور کچھ نہیں ٹھیک ہے رمضان کے بعد ہمارے فنکشن ہوں ٹھیک ہے لیکن ہم اپنے خود کما کے کھا سکتے ہیں جو ہم کسی کے ہاتھ کیا پھلائیں ہاتھ پھلائیں گے تو ہمارے لوگ مزاق ڈاتے ہیں بس ویسے بھی بلکل جی یہ گول اچھی نے بات کیا کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ پھلائیں گے تب بھی ہمیں جو ہے وہ لوگ تنقید کا نشانہ بنائیں گے مزاق کھولائیں گے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ایک اور خواجہ سراہ ہیں ان سے بات کرنے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بات کیوں کی جاتی ہے کہ یہ آپ خواجہ سراہ ہیں کیا آپ انسان نہیں ہے کیا آپ خود سے اسے بنیں والدین وہ بھی مجھے اچھی نظر سے نہیں دیکھتے گھر سے بھی ان کو بے دخل کیا ہوا ہے گھر میں یہ نہیں آ جا سکتی اپنے گھر میں تو اس وجہ سے یہ پریشان ہے تو میرے پاس سے رہتی ہے ظاہر ہے اس کا خرچہ میں نے اٹھایا جو بھی ہے فنکشن ہمارے ہوتے ہیں تو ہم کما کھا لیتے ہیں نہ ہو تو ظاہر ہے ہم نے گھر بیٹھ کے وہ جو کمایا ہوتا وہ ہی کھانا ہوتا ہے تو ہماری یہ اپیل ہے کہ سون کی پبندی کھول دی جائے بس اور کچھ نہیں ہم نے کہنا آپ کو گھر سے کیوں نکال دیا گیا یہ کہتے ہیں کہتے ہیں تم خواجہ سراہ ہو ٹھیک ہے تو ہماری بدنامی ہوتی ہے میں ہم نہیں آپ کو گھر رکھ سکتے ہیں بیستی ہوتی ہے ملے والے بھی بیزت کرتے ہیں اس میں آپ کا قصور ہے کہ آپ خواجہ سراہ پیدا ہوئے ہیں پیدا تو آپ اسی گھر میں ہوئے جیسے آپ کے باقی بہن بھائی پیدا ہوئے ہیں ہاں جی میرے کوئی قصور وہ کہتے ہیں نہیں ہماری بدنامی ہے جیسے بھی تم رہو گے تو پھر بھی لوگ ہمیں دانے دیں گے تو تم گھر سے جاؤ یا ہم تمہیں مار دیں گے میرے گھر والے ایسے بولتے ہیں میں صاف کہتے ہیں اب یہ کرونا کی وجہ سے اب باقی لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اور خود کس طرح زندگی بسر کریں اس کرونا کی وجہ سے سب کو کہنا چاہتے ہیں پریز ہماری حلب کریں ہماری حلب کریں دنیا جتنے کار سکتے ہیں یہ ہی ان کا کہنا ہے کہ ہمیں مدد کریں کوئی بھی جتنی بھی کار سکتا ہے جس طرح بھی کسی کو تفیق ہے تو ان کی مدد کریں چاہے حکومت کریں یا کوئی بھی محیر عزرات ہیں تو وہ بھی ان کی مدد کریں اور سب سے بات ان کی دکھ کی یہ ہے انہوں نے کی کہ ان کے گھر والوں نے صرف اس لیے قبول نہیں انہیں کیا کہ یہ خواجہ سرا پیدا ہوئے ہیں اب یہ پرشانی اور مشکل میں ہیں اس وقت کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے لاکڈون ہے کام کاج کچھ بھی نہیں ہے جسے عام انسان یہاں پہ جو اتنے بھی ہے کوئی بزنس مین ہے تو وہ بھی پرشان دکھائی دے رہے ہیں اسی طرح یہ خواجہ سرا بھی یہاں ہم لیں گے مقصہ سرا وقفہ اور وقفہ ایک بات دوبارہ ملتے ہیں اور متعلق خواجہ سرا ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے بھی جاننے کوشش کرتے ہیں کہ وہ کن مشکلات میں ہیں آج کے حوالے پٹھوار میں ہم بات کر رہے ہیں لاکڈون کی وجہ سے جہاں پہ ہر انسان پرشان دکھائی دے رہے ہیں ویسے ہی خواجہ سرا اپنی زنیاں کیسے بزر کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس نہ تو کوئی نوکری ہے نہ کوئی روزکار ہے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک اور خواجہ سا مریود ہیں آج ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جاننے کوشش کرتے ہیں کہ ایک کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے جو کرونا وائرس کی وبا سے دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے حالات کیسے ہیں ان کا گزر بسر کیسا ہو رہا ہے ان سے جاننے کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم مجودہ حالات ہمارے سامنے یہ تین چار مہینے سے ہم تو لاغڈون ہیں لاغڈون تو ابھی ہوا ہے لیکن ہم تو تین چار مہینے سے لاغڈون ہیں نہ ہمارے فنکشن ہیں جدر بھی جاتے فنکشن کرنے کے لیے ہمارا ساؤنڈ بند کروا دیتے ہمیں فنکشن نہیں کرنے دیتے پولیس والے مارتے پیٹتے ہیں کیا کرے ہم لوگ کی در جائیں بس پہلے سے ہم لوگ تو لاغڈون ہیں اب تو یہ وائرس کی وجہ سے زیادہ حالات خراب ہو چکے ہیں تو ہم لوگ کی در جائیں پھر کہاں سکھائیں ہماری زندگی اتنی مشکل گزر رہی ہے کوئی بھی ہماری مدد کرنے کے لیے نہیں آیا پہلے کہہ رہے تھے وہ پتنی احساس ٹیم والے ادھر میسیج کرو تو آپ لوگوں کو پیسے ہی ملیں گے یہ ہوگا میسیج کیے آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کے آئی ڈی کارڈ ہی غلط ہے ایک بار غلط ہوگا دو بار غلط ہوگا بار بار ہمارے آئی ڈی کارڈ ہی غلط کر کیونکہ ہم پوری دنیا میں غلط ہیں اگر اچھا کرے پھر غلط ہے برا کرے پھر غلط ہے عام انسان جو ہے اسے کچھ نہیں مل رہا ہم تو خواجہ سرائیں ہمیں کیا دیں گے یہ حکومت والے کچھ بھی نہیں دے رہے سب جھوٹے سے یہ احساس ٹیم کا ہمیں بورے تھے کہ آپ لوگوں کو پیسے ملیں گے یہ ہوگا ساتھ جن کے پاس پیسہ سب کچھ ہے وہ پڑوسی کو اتنا نہیں پوچھ سکتے کہ آپ نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا کتے کو روٹی ڈال دیتے ہمیں کوئی بھی نہیں پوچھتا بس یہ ہماری التجاہ ہے کہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب امران خان صاحب ہمارے لئے کچھ کرے رمضان آ رہا ہے پتہ نہیں ہم لوگ کیسے رہیں گے کیسے کہاں سکھائیں گے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا بس ہماری تو اپیل ہے ہمارے بھی ہیلپ کی جائے ہم بھی انسان ہیں ہمارے ساتھ بھی انسانوں جیسے رویہ کیا جائے یہ بھی انسان ہے اور ان کا بھی حق بنتا ہے اور انسانوں جیسے ہی رویہ ان کے ساتھ اختیار کیا جائے ساتھ یہاں بھی ایک اور خواجہ سلام موجود ہیں اسلام علیکم آپ کا نام آپ کیا کہنا چاہیں گے ایسے حالات میں یہ حالات تو سب کے لئے بہت بورے ہیں آج سے تین چار مہینے پہلے ہمارے علاقات اچھے تھے تھوڑے اتنے زیادہ نہیں تھوڑے ہمارے سونڈ پہ پبندی ہیں اوپر سے یہ کرونا ویرس آ گیا ہے تو یہ ہمارے لئے تو کیا پوری دنیا پہ یہ تو بہت بورے حالات ہیں کوئی بندہ آکے پوچھ کے نہیں ہے راضی نہیں ہے کوئی ہمیں پوچھتا نہیں ہے یہاں تک حکومت بھی کسی نے ہماری خیر و خبر نہیں لی ہے تو بس بہت بورے حالاتوں میں ہم لوگ بھی بس یہ علاقہ شکر ایک اچھا تھا کرائے کا مکان ہے یہاں پہ رہتے ہیں تو بس روٹی دو ٹائم کی کسی ٹائم پہ کھاتے کس ٹائم پہ نہیں تو بہت بورے حالاتوں میں سے گزر رہے ہیں ہمارے ساتھ خواجہ سراہ نوشی موجود ہیں تو ان سے جانے کوشش کرتے ہیں کہ یہ خواجہ سراہوں کے جو مسائل ہیں ان کی پرشانی آئیں بہت مشکل ہے لیکن یہ لوگ جو دے رہے ہیں آج کل راشن دے رہے ہیں یقین کریں کہ ان کی ہے تو نیکی ہے لیکن یہ بھی پتہ کیا کہتے ہیں اس دن مجھے بڑا دکھو ہے کہ بندہ کہہ رہا ہے راشن دے ہو نا یہ میرے چیلے بچارے رہتے ہیں اللہ کا آسرہ یا میرا آسرہ ان کو نا چل الحمدلہ میرے پاس تو کچھ ہے بنایا تو کھا رہے ہیں لیکن یہ بچارے کمزور کہاں جائیں تو ایک بندے کو میں نے کہا کہ یار اس طرح میرے چیلے ہیں وہ بچاروں کو کچھ چاہیے تو آیا تو وہ کہہ رہا ہے میں سیڈ پہ ہوں تو سیڈ سے لے لو راشن نا مطلب نیکی کرتے وقت بھی ڈرتے ہیں یہ نیکی پھر کس چیز کی ہے کہ اللہ سے ڈر ہو اللہ معافی دے جیدہ ہم فنکشن کریں ادھر تو اڑ کے آتے لوگ ہیں لیکن جب نیکی کرنے کے پھر بھی ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے یہ بھی تو سوچیں کہ اللہ کا نام لو کہ نیکی کر رہے ہیں تو سامنے آکے بکار لوگ کوئی مسئلہ بس لوگ ڈرتے ہیں نیکی کرتے بھی ڈرتے ہیں اور وہ برائی طرف آئیں تو خوشی سے آتے ہیں تو یہ بیچاروں کا کیا مسئلہ ہے قرائے مکان کے الحمدللہ کے مالک شکر ہے میرے بیلڈنگ کا مالک جو بہت اچھا ہے اللہ زندگی دے اس نے میں تانگ نہیں کیا لیکن یہ جو ادھر دوائیں بھائیں رہتے ہیں بیچارے کیا کریں اور گورمین نے پہلے ہمارے دینہ جیلہ میں تو اتنی سختی ہے سونڈ کی چھوٹا سپیکر لے کے جاؤ تو وہ بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں اس پہ الکہ پرچہ نہیں ہوتا اس پہ بھی پرچہ دے دیا جی وہ میرے پاس ایف آئر کے کافی پڑی ہوئی ہے کیا جی یہ سونڈ کیوں چھوٹا جی ہمیں ہم نے گانا نہیں ناچے کمائے کہاں سے بیک مانگنے پر پبندی فنکشن ہوئے پبندی تو پھر ہم کیا کریں یہ بتا دے گورمٹ ہمیں ہمیں ان کی امداد نہیں چاہیے سنوڈ فنکشن کھول دے میں ان کی ہوں نا وارث ہوں انہیں پر گروہ کے یا میرے بچے ہیں ٹھیک ہے میں نے پاس صرف فنکشن کی اجازہ دے کہ سونڈ سٹم چھوٹا رہا کے یار تم کمال ہو کچھ دیکھیں کوئی ایک زمینے کا خرچہ دے گا دو کا دیکھتے ہیں کتنا دے خرچہ دے گا ہم لوگ اس تقفر وہ نہیں کہ مو دیکھتے رہے دے گا تو کھائیں گے خود کما لیتے ہیں لیکن کمانے کا کوئی ذریعہ تو بنائے راولپنڈی میں فنکشن ہوتے ہیں لڑکیوں کے فنکشن ہوتے ہیں کوئی نہیں روکتا یہ محکم اللہ کے دو دو لاکھ کے فنکشن کروا رہے ہیں کوئی نہیں روکتا اور ہم عام جیسے کوتے ہیں نہیں یہ اجازت نہیں چل جاؤ یہ بہت بری بات ہے دیکھیں یہ بات ہے کبھی تو وبا ہے وبا کی وجہ سے تو نہ تو کچھ شادیاں ہیں یہ تقریبا یہ سمجھ لے کے ڈیٹھ دو ماہ تو یہ گزر گئے آگے پھر ایک ماہی نہ آگیا آپ کا تو نہ تو اس وقت بھی شادیاں نہیں اگر خدا نہ خواستہ یہی وبا کا سسلہ رہا تو یہ تو جون تک لاکڈون بھی جائے گا یہ لاکھ اس وجہ سے تو بشک نہ کرنے دے لیکن پہلے ہی پبندیاں نا پہلے ہی پبندیاں ہیں لوگ جو پیسے والے وہ تو اجازت لے لیتے ہیں فرض کرے یہ گورنمنٹ کہتے ہیں جائزت لو جیلنم میری کہتے ہیں جائزت لینے جا تو کہتے ہیں اوہ یار خسیل ہے نا فنکشن کرا رہے ہو ادھر بھی نہیں جینے دیتے ہم فلم سٹار ہیں نہیں کہ ہم جائزت لیں ہم لوگوں کو چاہیے ان کو چاہیے کہ چھوٹا سپییکر پر یار ڈانس کارلو کیا ہے گھنٹا آدھا گھنٹا فنکشن کرتے ہیں ہم لوگ گورن میں آجات جو فیننگ کرتے ہیں ان کو پکڑیں جو شراب پیتے ہیں ان کو پکڑیں ہمیں ہمیرے ساتھ پولس تعاون کرے ہم انہیں پکڑوائیں گے ہم خود فون کار دیں گے ان کو پکڑو برے لوگوں کو پکڑو ہمیں تو نا نیار چھیڑو ہمارے تو یقین کرے کہ دو تین ماہ سے روزگار فل بان تھا اوپر سے یہ بماری آگئی اللہ پاک اس کو دور کرے تو گروہ لبنا کہ اللہ زندگی کرے وہ ہماری وجہ سے بچاری تنی پریشان ہے وہ ہر جگر کے چہریوں میں دوڑتی ہے کہ راشن وغیرہ ان کو ملے جن انہیں پیدا کی ہے وہ نہیں سمجھ رہے ان کو یہ تو آپ کی علادوں کی طرح ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کا دکھ تھا ہم آپس میں جانتے ہیں کوئی بھی نہیں جانتا یقین کریں ہمارے بہن یا بھائی یا کوئی بھی ہے ہمارا رشتہ ہمارے پاس پیسے ہیں تو ہمیں گلے لگا لیتے ہیں یہ میں چیلے دیکھیں نا یقین کریں اکیلے میں روتے ہیں کہ کوئی اس وقت ان کو کوئی گھر سے فون نہیں آتا بہن یہ نہیں کہتی کہ آئی میرے بھائی تمہارا کھانا کھائے نہیں کھائے بھائی جب پیسہ ہوتے ہیں بھائی کیا آل ہے بھائی کیا آل ہے یہ بہت بری بات ہے خونی رشتہ ہی نہیں مارے ہوتے تو گورنمنٹ سے بس یہ گزارش ہے اللہ کا نام ہے یہ دینے جلم پر رحم کریں سونڈ سسٹم کی تھوڑی اجازت دیں جب یہ دور ہو جگی پھر یہ نہیں کہ اب کہتے ہیں ہمیں اور ہماری یہ کھولن نہیں لیکن ہم بھی کوئی روزی کمائیں گے کسی اس کے آگے بھیک مانگنے کے ہمیں ضرورت نہ پڑے گی بالکل آپ نے یہ بہت اچھی بات کیا کہ آپ کو بھیک مانگنا جو ہے وہ بھی یہ ویسے بھی لانت ہے جب آپ ناچتے ہیں آپ اتنے نوٹ نچھاور کیے جاتے ہیں اب مشکل گھڑی میں ہے تو کوئی وہ بھی ڈرتا ہے یقین کرے اس دن اس نے مجھے کہا ہے نا اس طرح گاڑی سے نکال ہے مجھ سے سمان بھی نے اٹھایا جا رہا تھا تو وہ گاڑی لے کے چلے گئے ہیں چلو نیکی ہوں لیکن میں نے اسے یہ ضرور کہا میں کہا اللہ کا نام یہ نیکی کر رہے ہو اس میں اللہ راضی ہوتا ہے اللہ کا رسول تو کہہ رہے ہیں نہیں بس سمجھا کریں لوگ کیا کہیں گے کہ خواج اسرا کو یہی رہ گئے ہیں علیکن انہوں نے خود کہا تھا کہ آپ لوگوں کی مدد نہیں کر رہا تو ہم مجھے بتائیں چیلے ہیں تو چلو ان کا بلاؤ جو دے رہے ہیں نہ دے پھر بھی ان کا بلاؤ ہی ہے نہ صرف یہ دینہ جیلہ میں بلکہ پورے پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو خواج اسرا ہوں کہ بہت مشکلات کا سامنا ہے نہ تو یہ کسی کے آگے ہاتھ پھلا سکتے ہیں نہ بھیک مانگ سکتے ہیں اسلام علیکم جیسے کہ بولا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ قرائے بند ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں غریب ہوں میرے گھر پہ بڑی ماں آئے جو صاف بات ہے تو مکان مالک کہہ رہا ہے کہ گھر خالی کرو اب پتہ ہے انہیں عمران خانے بولا ہے کہ قرائے نہیں لینے وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں گھر خالی کرو تو ہم گھر بھی ڈھونڈ رہے ہیں ہمیں گھر نہیں مر رہا یہی میری طورب ہے کہ ہماری ہلپ کی جائے میں بہت غریب ہوں لیکن ایسا آپ نہیں کرنا چاہئے مکان مالکوں کو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ آپ کی بڑی ماں ہیں آپ کے والد والد صاحب میرے فوت ہو گیا اور میرا کوئی بڑا بہن بھائی نہیں ہے ایک سسٹر تھی اس کی میں نے شادی کر دیا تو یہی سے میں فنکشن سے کم آتی ہوں جو کہ فنکشن بھی اب بند ہے ہمارے بہت بورے حلات ہے گھر کے راشن پانی ختم ہوا پڑے دو تین مہینے ہو گیا فنکشن بند ہے تو ہم کہاں سے کھائیں گے ہم کہاں سے لکھ کر آئیں گے تو اوپر سے اب یہ آپ کو پرشانی شروع ہوگی یہ کہ مالک مکان نے کہا کہ گھر خالی کریں آپ اس علات میں آپ کو گھر ملے گا جی کہیں پہ بھی نہیں مر رہا ہم جاتے ہیں ڈھونڈنے کے لئے دور سے لوگ کہہ دیتے ہیں جی یہاں پہ کوئی گھر خالی نہیں ہے کوئی بیانی کرنی بتاتا سہی طرح ایسے ہمارے علات بہت برے ہیں میری درخواست ہے عمران خان سے کہ ہماری ہیلپ کی جائے ان کی وزیراعظم پاکستان سے یہی درخواست اور مخیر عزرات سے بھی اور تامیہ سے بھی کہ ان کے لئے کچھ نہ کچھ مدد کی جائے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کی مطلب ان کا یہ کہ ان کی بڑی ماں ان کے ساتھ رہتی ہیں اور یہ خواجہ سراہوں کے دیرے پہ رہ کے خواجہ سراہوں کے ساتھ رہ کے ایک خواجہ سراہ ہے تو اپنی محنت مزدوری کر کے جو فنکشن وغیرہ کر کے تو کما کے کہ اپنی ماں کا جو ہے وہ اس بڑاپے میں سہارا بنا ہوا ہے اب اس کو یہ بھی کہنا تو نہیں یہ چاہتے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اب یہ بڑی ماں کو خواجہ سراہوں کے دیرے پہ تو نہیں رکھ سکتے اب ماں کے لئے اس نے گھر مکان کرائے پہ لیا ہوا تھا اب وہ بھی مالک مکان جو ہے وہ کرائے خالی کروانا چاہ رہے ہیں تو اب اس دور میں نہ تو ان کو مکان مل رہے ہیں جس کے وجہ سے ان کو مزید پرشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ اب بڑی ماں کو لے کے در بہ در کی ٹھوکریں کھانا پڑیں گی کہ اس کو یہ بھی خوف ہے اس کی آنکھوں میں یہ دکھائی دیر ہے کہ کہیں بڑی ماں کو لے کے مجھے خواجہ سراہوں کے دیروں پہ نہیں بیٹھنا پڑ جائے اور حمد کو چاہیے مخیر حضرات کو چاہیے اور ہمیں بہت سے لوگوں چاہیے کہ ایسی لوگوں کا احساس کرنا چاہیے اور ایسی لوگوں کی بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کی زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے ہم یہاں لیں گے مقصصر وقفہ وقفے کے بعد بارہ حاضر ہوتے ہیں ناظرین مقصصر وقفے کے بعد ایک بار پھر حاضر ہیں اے والے پتھوار میں ہمارے ساتھ مجود ہیں خواجہ سراہوں کی صدر ہیں میڈم لبنالال اور انہوں نے کئی بار لیکشن میں بھی حصہ لیا ہے ایم پی اے کی میدوار بھی رہی ہیں خواجہ سراہ تو شروع ہوئی سے پیدا ہوتے ہی پرشانی شروع ہو جاتی ہیں جب ہم پائے رہاتے ہیں جب ہماری سیبریشن رہتی فیملی کے ساتھ تو اس کے بعد پھر خواجہ سراہوں کے پاس آ جاتی ہیں پھر بھی ہم یعنی کہ وہی صحابہ کرونے والا صحابہ ہو گیا جب یہ کرونا چھایا ہوئے تو اس ٹیم بھی ہم اس میں تینا سیلف ایسولیشن میں تو اب بھی سیلف ایسولیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پرشانی ہیں تو ہر انسان کے ساتھ ہیں پوری دنیا میں پرشانی ہیں اس کرونا کے وجہ سے یہ میں ہی پرشان نہیں ہوں یا میری کمیونٹی پرشان نہیں ہے جتنی بھی میڈیا والے دیکھنے عام آدمی دیکھنے جو مزدور بغیرہ مزدوری کرتا ہے صبح جاتا ہے شام کو آتا ہے تو اس کی بھی پرشانی ہیں ہماری بھی پرشانی ہیں پوری دنیا میں آپ اکانومی کا حساب دیکھنے کیا سب طرف ہی انڈیا لندن امریکہ میں دیکھنے کتنی ہیں نکے موات ہو رہی ہیں روز ڈیلی سنتی ہیں تو میرا بھی جس طرح ہماری گورنمنٹ کہہ رہی ہے صبح شام ٹیلیویجن ہم دیکھتی ہیں اندر بیٹھیں ہاتھ دویں سنترائزر ریوز کریں دسمبر سے لے کی آج آپ کو پتہ ہے اپریل ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھنے جی تین چار مہینے تین چار مہینوں میں ہر آدمی پریشان ہو گیا ہے یعنی کہ کسی کے پاس پیسے نہیں مکان کا کرا دینے کے لیے بچوں کے کھانے کے لیے ہمارا اللہ کے ملک کے ہمارا ملک جو نا پچیس فیزد آبادی جو نا ٹونٹی فائیو جو ہماری پاپولیشن وہ بہت ہی غربت میں ہے اللہ کے ہمارے ملک میں ڈونیشن بھی لوگ زیادہ دیتے ہیں دنیا میں مانتی ہے کہ ہم خواجہ سرا بھوکے مر رہے ہیں ہمارے پاس مکان کے کرائے کے پیسے نہیں ہیں مالک مکان ہمیں درات کو تنگ کرتے ہیں آکے درات کٹراتے ہیں بیپ کرائے دو تو ہم کہتے ہیں سر دیکھیں ہمیں ساتھ آٹھ 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 سال آپ کے گھروں میں رہتے ہوں گے پلیس اگر ایک دو مینہ سوڑی لیٹ ہو جائے تو ہم دے دیں گے کرائے ہم بھاگ تو نہیں رہے یہاں کے ہم رہنے والے ہیں دے دیں گے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بھی حالات خرابی تو ہمانگنے کے لیے آتے ہیں تو ابھی میں نے کہا تھوڑی سے لوگوں میں آئی آئی ہے اور مجھے دیتے ہیں بلا کے جو بھی سمان دیتے ہیں میں ان خواجہ سراہوں میں پروائیڈ کرتے ہوئی پچھے دنوں میں میں نے ان کو سمان ڈسٹریبیوٹ کیا ہے کھانے کا آٹا تھا جس میں چینی تھی دال تھی اور کہنا میں یعنی کہ بہت لئے مسائلے تھے تو وہ میں نے ان کے یعنی کہ ان کو ڈسٹریبیوٹ کی تو آج ماشاءاللہ میں بہت شکر گزار ہوں ان کی واجد صاحب کی اور ڈیسی صاحب کی میں نے ریکویسٹ کی ڈیسی صاحب کو پھر واجد صاحب کو ان کو ریکویسٹ کی کہ سرخ واجد صورت بلکل بلکل بھوکے مر رہے ہیں خدا کی قسم میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے پکایا کچھ نہیں تھا میں نے پیاسے کھانا کھایا رات کے ٹائم پیاسے کھانا کھایا وہ جوانی پھر یاد آئی مجھے وہ بچپنا یاد آئے تاں میں گھر سے باہر نکلے ناچتی تھی کاتی تھی لیکن یعنی کہ میری عمر اس ٹیم پیپٹی فور ہے میں پہلے دب اس رات کو روئی ہوں بہت روئی ہوں وہ ساری فلم میری آنکھوں کے سامنے چلی ہے بچپن سے لے کے آج تک یہ میری زندگی کے پہلے یہ آخر یہ کورونا ویرس کی مجھے جو حالات ہوں ہیں بہت میں روئی ہوں لیکن میں دو چاہی گھنٹے روتی رہی ہوں پھر پیڑی صبح ہو گئی نماز پڑی اللہ کے آگے دعا کی یا پربردگار اس کورونا کو ختم کر مسلمانوں پر رحم فرما اس دنیا کے انسانوں پر رحم فرما یا پربردگار ہمیں معاف کر اپنے حبیب کے صدقے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو معاف کر اس کورونا کو ختم کر یا پربردگار ابھی رمضان آ رہا ہے رمضان کے لئے بھی کیا پرابلم ہو گئی اس مہینے میں بہت ہی پرشان ہم رہے رہے ہیں یہ کورونا کی وجہ سے یہ کورونا آئی آپ کو پتہ ہے چانیا سے اٹھی پوری دنیا میں پھیل گئی اور ہر پوری دنیا کی اکانوی یعنی کہ ختم ہو کے رہ گئی کوئی کاروبار نہیں ہے ابھی پرائیم اسٹر نے اعلان کیا ہے کہ بارہ ہزار کا یقین کریں میں آپ کو موبائل دکھاتی ہوں موبائل دکھاتی ہوں میں ایک وجہ سے رہا ہوں لکھا ہوئے اس میں کہ آپ کو نمبر غلط ہے نمبر رانگ ہے نمبر غلط ہے مجھے شادی کارڈ بنایا ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں میں نے انیس سو سان انیس سو کاسی میں میں نے شادی کارڈ بنوایا تھا ابھی میرا نمبر غلط ہو گیا مجھے زبان نہیں جا دے میں تو کہتی ہوں یقین کریں جب ٹیلی ویجن پہ جو منسٹر آتا ہے وہ کہتا ہے پرائیم اسٹر آتا ہے وہ کہتا ہے بی آئی بی احساس پروگرام کفالت پروگرام بھی کسی کو یہ میرا پورا ملہ پورا ملہ غریبوں کا ملہ ہے کسی کو ڈونیشن نہیں ملی کسی کو کسی نے راشن نہیں دیا یہ میرے ملے میں کتنی غریب ہیں عورتیں ہیں بیوہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں بھی خدا کی قصر میں نے نہیں دیکھا کسی کو راشن دیتے ہوئی جہاں پہ میرے کل کر رات کو آئی ہیں میرے ملے میں ایک ڈیسیبل لڑکا ہے دونوں بازو رہی ہیں میں ایک دمیتے کر کے آئی ہوں ان کو سیٹیفکیٹ دے کے آئی ہوں لیکن وہ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے پیٹ بڑھتے ہیں کہتے ہیں دیا آئی وہ خانہ پوری خالی کر رہے ہیں بس کرونا وائرس نے جہاں پوری دنیا کو متاثر کیا ہے وہیں خواج اسرا بھی پرشان دکھائی دے رہے ہیں خواج اسرا ان کا کہنا ہے کہ ان کا روزی رزق حاصل کرنے کا جو سرسلہ ہے خوشی اور شادی کی تقریبات میں ناچ گانا کر کے ہوتا ہے لیکن لاکڈون کی وجہ سے ایسی تقریبات نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے اب ان کی نوپر چوئے فاقوں تک پہنچ چکی ہوئی ہے اب وہ فاقہ کشی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں حکومت اور مخیر حضرات کی جانب سے ان کی کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی جاری بہت سے ایسے خواج اسرا ہیں جنہوں ابھی مکان کا قرائع بھی ادا کرنا ہے اور وہ اس وجہ سے بھی پرشان ہیں کہ اب عمدن نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہم مکان کا قرائع کیسے ادا کریں گے بلکہ ایک خواج اسرا کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کے ساتھ ایک بڑی ماہ ہے جس کا وہ سہرہ بنا ہوا ہے لیکن مکان کا قرائع نہ ہونے کی وجہ سے مالک مکان اب مکان جو ہے وہ بھی خالی کروا رہا ہے اور نہ ہی کوئی نئی جگہ پہ کوئی مکان اسے مل رہا ہے اگر دیکھا جائے تو اسی طرح بہت سے خواجہ سراہ ہیں جو مکان کا کرایا نہیں اداکار سکتے یا ان کے پاس کھانے پینے کی شیعہ ختم ہو چکی ہوئی ہیں کچھ کو تو ذلی انتظامیہ کی جانب سے اب کھانے پینے کی شیعہ فرام کی گئی ہیں لیکن مگر دیکھا جائے تو ابھی بہت سے ایسے خواجہ سراہ ہیں جیلم ہیں جن کو ابھی کھانے پینے کی شیعہ نہیں مل سکیں جس کی وجہ سے وہ پرشاند دکھائیتے رہے ہیں میرا اور آپ کا ساتھ یہی تک ہے میں اب آپ کو لیے چلوں گا یہاں سے مہوش رومان کی جانب سے اور آئیے جانتے ہیں مہوش رومان سے کہ وہ اس وقت کامیں موجود ہیں اور کس موضوع پر بات کرنا چاہتی ہیں میں آورٹو کروں گا مہوش رومان کو جی مہوش بہت شکریہ قاسم سجاد السلام علیکم ناظرین میں آپ کی ہوسٹ مہوش رومان آپ کے ساتھ آپ کے اپنے پروگرام احوالے پوٹو ہار میں کافی دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے کرونا وائرس کی وجہ سے چاہے ہم لوگ گھروں میں موجود ہیں لیکن اس سے بچنے کے لیے یہ شرط ہے کہ ہم نے گھر میں رہنا ہے گھر میں رہنا ہے خود کو بھی محفوظ رکھنا ہے اور اپنے ارد گرد جڑے جو لوگ ہیں ان کو بھی ہم نے محفوظ رکھنا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے ملکی حالات کافی جو ہیں وہ برے ہوتے جو آ رہے ہیں آئے دن جو ہے کیسز کی تعداد بڑھتی جو آ رہی ہے لوگ جاؤن کا بھی جو ہے آج انہ تیسوہ روز ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے لوگ باہر ہیں روڈز پر موجود ہیں اپنے کام کر رہے ہیں معاملات زندگی رکھتا نہیں ہے زائی سے بات ہے کسی نہ کسی کام کی وجہ سے گھروں سے باہر نکلنا پڑھی جاتا ہے مجبوری ہے جی ضروری بھی ہے لیکن جب بھی گھر سے باہر نکلیں آپ گلوز ضرور پہنے آپ ماسک ضرور پہنے گلاسز کا استعمال کریں دیکھیں جی ماسک میں نے اٹھایا ہوا ہے کیونکہ میں آپ سے بات کر رہی تھی اس وجہ سے جہاں پہ کوئی اللہ کا شکر ہے کہ اتنا کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن ماسک میں نے اٹھایا ہوا ضرور ہے گلوز بھی پہنے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ گلاسز بھی پہنے ہوئے ہیں ہم پورا پورا خیال رکھ رہے ہیں دیکھیں اپنا بھی اور آپ کا بھی آپ بھی کوشش کریں کہ عوام کا خیال رکھیں اور اپنا بھی خیال رکھیں کرونا وائرس جو نا نظر آنے والا وائرس ہے لیکن تباہی کتنی زیادہ مچا آ رہا ہے پوری دنیا میں اس سے آپ بھی واقف ہیں اور ہم بھی واقف ہیں قسم سجاد نے آپ کو آگاہ کیا دینہ اور جیلم کی صورتحال کا جہاں پر خواجہ سرا جو کہ ایک تیسری جنس سمجھی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں ان کو ویسے بھی تھوڑا حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے لیکن ایسے حالات میں کیا صورتحال تھی کیسے فاقہ کشی کی زندگی وہ لوگ گزار رہے ہیں راشن ان تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچا پا رہی یا وہ گھروں سے باہر نہیں نکل پا رہے اپنا کام جو وہ کر رہے ہوتے ہیں معمول زندگی جو ہے کافی زیادہ ان کا متاثر ہے اس حوالے سے آپ نے تمام تر صورتحال وہاں سے جانی لیکن اس وقت ہمراہ پنڈی میں موجود ہیں جہاں کی عوام کیا کر رہی ہے لوکٹ آن میں تھوڑی سی نرمی آئی ہے جس کی وجہ سے عوام ہمیں کافی بڑی تعداد میں روڈز پر نظر آ رہی ہے لوگ ذائیسی بات ہے اپنے کام کاج کے لیے بھی باہر نکلے ہوئے ہیں رمضان کی بھی آمد آمد ہے وہ بھی تقریباً خریداری سب لوگوں نے ہی کرنی ہے اللہ تعالی رمضان کے جو رحمتیں ہیں اور جو برگتیں ہیں اس کی وجہ سے کرونا سے اس دنیا کو نجات دلا دے ہماری دعا ہے آپ بھی دعا کریں لیکن احتیاط بہت ضروری ہے کچھ بیماریاں ہیں جو کہ دوائیوں سے ٹھیک ہو جاتی ہیں علاج سے ٹھیک ہو جاتی ہیں لیکن کرونا وائرس ایسا محلک موزی وائرس ہے جس کے لئے احتیاط بہت ضروری ہے آپ گھر میں رہیں بلکل مجبوری کی صورت میں آپ نکلیں وہ بھی ایک بندہ جو باہر جا کے اپنے کام سارے کر کے آ جائے اور گھر آ کے وہی اپنے ہاتھوں کو بار بار دھویں ماسک پہن کے جائیں پرحجوم جگہوں پر نہ جائیں اور اگر کسی بندے پر کوئی تھوڑا بہت شک ہوتا ہے تو اس کے قریب بھی نہ جائیں فاصلہ تھوڑا رکھیں احتیاط بڑھتے احتیاط ہی اس کا علاج ہے آج کا جو احوالے پوٹوہار ہے وہ ہم لوگوں سے بھی بات چیت کریں گے کہ باہر کیوں نکلے ہوئے ہیں باقی جو ہمارے فورسز کے لوگ ہیں جو لوگ آئے پہلے دن سے جب ملکی صورتحال تھوڑی سی خراب ہوئی تھی یہ وبا پہلی سی تب سے اپنی اپنی ڈیوٹیز پہ کھڑے ہیں ان سے بھی ان کا حال جانیں گے یہ دیکھنے کے لئے آپ نے دینا ہے ہمارا ساتھ سیر آپ کہاں سے ہیں یہ در سے چاہ سلطان سے جب پتا ہے کہ حالات ایسے چل رہے ہیں اور چالان بھی دیکھیں آپ کا کٹ رہا ہے اور اپنی احتیاط بھی بہت ضروری ہے یہ وائرس ایسا ہے کہ ہم نے اپنی ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی متاثر کر رہے ہیں اللہ معاف کرے اگر کچھ ایسا ہو جائے پھر دو لوگ کیوں یہ ان کی فیسٹ اما کرانی تھی تو اس وجہ سے سکول قریب ہی آئے انہوں نے بلایا ہوا تھا کہ بچے کو سال لے کے آئے وہ ایڈمیشن بھی ان کا ہونا ہے اگلی کلاس میں تو اس وجہ سے پھر ان کو مجھے لے جانا پڑا سار آپ کیا کہتے ہیں مجبوری تو واقعی سمجھ آ رہی ہے حالات بھی سامنے ہیں لیکن آپ کیا کہتے ہیں اس سوالے سے یہ ہے کہ کچھ طریقہ کار کرے یہ خود اکیلے جائیں یا بچہ چلا جائے اکیلہ دونوں کا ہونا ضروری نہیں ہے پھر کیا حل ہے لائسنس بھی نہیں ہے بچہ اکیلے بھی نہیں جا سکتا چالان بھی ہو گیا ہے گاڑی استعمال کر لیں پھر کوئی گاڑی اپنی لے لیں خواتینوں حضرات ہم یقین مانے دے فرس سے تمام جو اہلکار ہیں اپنی اپنی ڈیوٹیز پر تیونات ہیں اور واقعی میں یہ بات سچ ہے کہ بارہ بارہ گھنٹے آٹھ اٹھ گھنٹے یہ لوگ ڈیوٹی دے رہے ہیں ان کے ساتھ تعامن کرنا ہمارا ولی فریضہ ہے اسلام علیکم اسلام آپ کہاں جا رہے ہیں میں فود انڈرسٹی میں ہوتا ہوں تو سر یہ کیا چل رہا ہے یہ دبل سواری پہ شاید پابندی ہے شاید کیوں شاید کیوں نہیں اصل میں ہمارا فود کا آئٹم ہے فود کے آئٹم پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے دبل سواری پہ بالکل پابندی ہے ڈبل سواری کسی تو دیکھیں فود کا آئٹم ہے آپ کے پاس ماسک آپ نے دیکھیں کیسا پہنا ہوئے گلفز آپ نے نہیں پہنے ہوئے یہ چیزیں بھی تو دیکھیں اسیس کا خیال کون رکھے گا انشاءاللہ میں کوشی کر رہا ہوں انشاءاللہ نہیں ہوگا لگ گیا تو پھر آپ کو کیا ہوگا آپ اپنے لیے نہیں بچوں کے لیے کریں دوسری قوم کے لیے کریں دوسروں کے لیے جیئے نا اپنا تو ہے یہ ایسا ویرس ہے کہ آپ کو ایک سے دوسرے کو لگتا ہے دوسرے کو آپ اپنی تو جیل سکتے ہیں لیکن بچوں کا دکھ بندہ برداشت نہیں کر سکتا ماں باپ کا بچوں کا ان کا خیال کریں بہت اچھی بات کی ہے واقعی میں یہ ایک ایسا موزی ویرس ہے جیسا کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں ہم لوگ بھی جانتے ہیں ہم لوگ یقین مانیں مجبوری کی صورت میں اس وقت ہم لوگ باہر کھڑے ہیں ادروائز ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو اپنی زندگی ہم لوگوں نے بڑی لیمٹیڈ کر لیا اور اپنی ضروریات کو بھی بڑا ہی کم کر دیا تاکہ ہم لوگ باہر نہ نکلیں لوگوں سے میل جول نہ ہو ہمارا اور اس طرح کی صورتحال پیدا نہ ہو دیکھیں چالان ہو رہے ہیں لیکن ہماری پاکستانی جو عوام میں وہ باز نہیں آ رہی ایک اور پولیس اہلکائر بھی ہمارا ساتھ موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کتنے دنوں سے ڈیوٹی پر ہیں اور کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم کب سے ڈیوٹی پر ہیں جی کب سے نہیں مطلب جب سے جی کرونا کا مسئلہ شروع ہوا تب سے جی تب سے ڈیوٹی پر ہیں کیا رسپانس دیکھتے ہیں عوام کا عوام کو بہت کر نہیں ہے سمجھ جائے ہم ایک ایسی باز نہیں کیونکہ نقصان تو بہت زیادہ اس کا سمجھا بھی رہے ہیں ان کو نہیں مانتے دواز کا فائن بھی کرتے ہیں مند بھی کر رہے ہیں ان کو عمل دراما تو کرانا ہے چالان کتنا کر رہے ہیں چالان دو دو سو تا کر رہے ہیں ڈیوٹی سواری کا جی اپنا کیا موقف دیتے ہیں واقعی میں مجبوری میں یا ضرورت کے تحت نکلے ہوئے یا میں نے دیکھا نوجوان نسل جو ہماری ہے ویسے ہی جو لڑکے ہیں گھروں میں بیٹھ بیٹھ کے تنگ آ چکے ہیں زیادہ سی بات کاروبار بند ہے کام بند ہے جس کی وجہ سے گھر میں ہیں لوگ تو اچھا وہ گھومنے والے لڑکے ہیں جو اندر بیٹھے بیٹھے تنگ آ جاتے ہیں یا جو بڑے ہیں وہ تنگ آ گئے ہیں تو وہ باہر نکلتے ہیں پانچ پرسنٹ جو ہیں مجبوری والے لوگ ہیں یہ تو بہت ہی غلط بات ہے اگر گھومنا پھر نہ ہے تو اللہ پاک نے زندگی دی اللہ تعالی نے اللہ تعالی پاکستان کو افضو امان میں رکھے ایمبریجنسی سروس والا ہے یعنی کوئی اسپیٹل میں جا رہا ہے یا کوئی بیمار ہے جس کو والد کو لے کے جا رہا ہے اس طرح تو اس کو ہم چلا نہیں کرتے بلکہ اس کو ایڈوائز کر کے بریف کر کے چھوڑ دیتے آپ کی اپنی فیسیلٹیز کے حوالے سے تھوڑا سا مجھے بتائیں گے کھانے کا کیا رینج ہوتا ہے ہم سب کھانے کھاتے ہیں جی تو اللہ پاک دے رہا ہے تو یہ ہماری چونکہ آٹھٹ گینٹیٹ کی شفٹ ہوتی ہے تو ہم گھر چلے جاتے ہیں کھانے بہترین کھاتے ہیں باہر سے ہم ویسے بھی نہیں کھاتے کیونکہ یہ ویرس کی وجہ سے باہر سے کوئی چیز کھائیں گے تو پھر وہ اسے تکلیف ہوگی اور ہم سے آگے نہ لگے کسی کو مجھے بتا سکتے ہیں میرا کیمرو میں سجاد اگر آپ ادھر دکھائیں وہ لوگ باہر بیٹھے میں شاپس کے یہ کس وجہ سے بیٹھے ہوئے اور جڑ کے بیٹھے ہوئے کوئی سیفٹی پریکوشنز کا ناظرین خیال نہیں رکھا ہوا دیکھیں نہ کوئی گلوز پہنے ہوئے نہ کوئی ماسک اور جڑ کے کوئی فاصلہ بھی نہیں یہ کیوں ہے یہ محلوں کے لوگ ہیں جو باہر آ جاتے ہیں دیکھنے کے لئے محلوں کے لوگوں کے لئے وائرس نہیں ہے سمجھاتے تو ہیں ہم یہ باہر چلے جاتے ہیں ابھی آئے گی ہماری گاڑی جو موبیل پھوم رہی ہے پھر یہ باگ جاتے ہیں یہ آ کے باہر بیٹھ جاتے ہیں دکانوں کی تینکیو سو مچ آپ لوگ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں ناظرین اس وقت کیونکہ ہم لوگ بلکل چوک میں کھڑے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ پولیس اہلکار جو ہیں اپنی ڈیوٹی بڑے اچھے سے سرانجام دے رہے ہیں کھانے پینے کی سہولیات کی اگر بات کر لی چاہے تو بہت سی جگہیں ایسی ہیں جو اندر گلیوں میں جو پولیس اہلکار تائیونات ہیں ان کو اس طرح کی شاید مسائل کا سامنا آ رہا ہے کہ کھانے پینے یا پانی یا یہ چیزیں ان تک نہیں پہنچ پا رہی لیکن ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ٹائملی ساری چیزیں ہمیں پروائیڈ کر دی جاتے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے ہم سارے لوگی جانتے ہیں اور نہایتی مجبوری کی حالت میں ضرورت کے تحت گھروں سے نکلنے کا کہا گیا ہے شاپس بن مارکٹس بن مطلب جزوی لاکٹ آن ابھی بھی پاکستان میں ہے ہم سب لوگ جانتے ہیں لیکن یہاں پہ جو مجھے صورتحال نظر آئی ہے راول پنٹی کی دکھ ہوا ہے افسوس بھی ہوا ہے کہ لوگوں کو اپنی کاروبار کے حوالے سے بہت فکر ہے لوگ دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں ابھی بھی جس شاپ کے باہر میں کھڑی ہوں لوگ اندر ہیں اور باہر سے بند کر دیا گیا ہے خواتین بھی اندر گئی ہیں اور اس کے بعد ہمیں دیکھ کے اس کو بند کیا گیا ہے کوئی نوٹیفیکیشن ان کے لیے جاری نہیں ہوا کہ دکانیں کھولنی ہیں کہا گیا ہے کہ ابھی کچھ دنوں تک جو ہے شاید کچھ گھنٹوں کے لیے کیونکہ رمضان کی بھی آمد ہے لوگوں کے ضروریات زندگی بھی ہیں کپڑے جوتے باقی تمام تر جو چیزیں ہیں زندگی میں استعمال ہونے والی ان کے لیے کچھ ٹائم کے لیے جو ہے یہ دکانیں کھولی جائیں گی لیکن ابھی تک اس طرح کی کوئی صورتحال نظر نہیں آئی آپ نے خود دیکھا کہ پوری مرکیٹ میرا کامرہ میں نے آپ کو دکھا گیا کہ اس وقت لوگ سارے موجود ہیں دکانوں کے باہر بیٹھے ہوئے تھے ہمیں دیکھتے ہیں ان لوگوں نے دکانیں بند کر دی ہیں ہم لوگ خود نہیں چاہتے کہ یہ کرونا یہاں سے جائے ہم نہیں چاہ رہے کہ ہم اپنی زندگی اور دوسروں کی زندگی ہم حفوظ کریں جبکہ ہمیں ایک ایک چیز کا پتہ ہے کہ کرونا وائرس منتقل کیسے ہو رہا ہے ہم نے خود کو کیسے سیف کرنا ہے دوسروں کو کیسے سے بچانا ہے سب لوگ جانتے ہیں کیونکہ میڈیا سوشل میڈیا رو رو کے ان کو بتا رہا ہے اور ہر کوئی یہ جانتا ہے ہم نے گھروں میں چودہ چودہ دن گزارے ہیں ہم نے گھر میں بیٹھ کے ایک ایک چیز پہ ریسرچ کی ہے ہمیں پتہ ہے کہ کرونا پھیل کیسے رہا ہے لیکن یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ہم خود کو محفوظ کریں یا دوسروں کو محفوظ کریں آپ صورتحال خود دیکھ سکیں رو کے اسلام علیکم کہ ہاں جا رہے ہیں یہ کمیٹی چوک کمیٹی چوک تو نہ ماسک نہ دستانے نہ کچھ ایسے اس کیا کرا کچھ کیونہ نہیں ہے مارکس نہیں پہنا سکتے کیونہ کیا واجہ ہے یہیسی نہیں پہن سکتے ایسے نہیں پہن سکتے آپ کو پتہ ہے یہ بھائی ہے ساتھ آپ کو پتہ ہے یہ کتنا موزی وائرس ہے جس کا پتہ بھی نہیں چل رہا کہ بندے سے بندے میں جا رہا ہے تو پھر اس طرح سے تو نہ کریں پہنتے ہو بساج نہیں پہنتے نہیں نہیں آپ ماسک اور دستانے پہن کے ناظرین مجبوری کی صورت میں ہم پہلے بھی بات کر چکے کہ اگر گھر سے نکلنا مجبوری ہی ہے ازائیسی بات ہے آپ اس کے علاوہ تو کوئی کام نہیں کرتے نہیں کام نہیں کرتے خوبہ ساجی ایسے نکالتے ریڈی میں سامان ڈالتے دکان سے نکالتے دکانیں بند ہیں کتنے عرصے کے بعد نکلے ہو گا یہ بس تین دن ہو گیا تین دن ہو گیا نکلے ہو لیکن احتیاط ضرور کریں ناظرین دیکھیں بھائی ہمارے ساتھ کھڑے تو ہیں لیکن واقعی دکھ ہو رہا ہے مجبوری کی صورت میں بے شک نکلے ہیں لیکن نہ تو ماسک پہنے ہوئے نہ گلاوز پہنے ہوئے یہ بہت ہی غلط بات ہے نہ صرف آپ کے لئے بلکہ باقی لوگوں کے لئے بھی ٹھیک ہے بہتر ہے نہیں بھی پہن سکتے کوشش کریں ایک دن پہنیں گے یا پادی ہو جائیں گے صحیح ہے اور کوشش کریں کہ جب بھی بہر جوم میں جائیں آپ لوگ ماسک پہنے آپ کہاں سے ہیں باجہ وڑی جنس تو آپ کب سے نکلے ہوئے گھر سے صبح سے شہر کوئی نہیں لگتا وہ بات سمجھ آ رہی ہے دیکھیں جی اللہ کی ذات ہے اللہ ہمیں بچائے پاکستانی عوام پہ اللہ پاک رحم فرمائے لیکن اس طرح کی جو صورتحال ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے بھائی میرے بہت غلط بات ہے کوئی پولیس والا کوئی بندہ یا کوئی میڈیا سے آپ کو یہ آگئی نہیں ہو رہی کہ ماسک پہن لیں گلاوز پہن لیں احتیاط کریں ہو رہی ہے کیوں نہیں ہو رہی ہے سانس بند ہوتی ہے نہیں نہیں کوشش کریں یہ غلط بات ہے ہم بھی شروع میں بڑے نازک بن رہے تھے کہ ہم نے ماسک نہیں پہننا ہم نے گلاوز نہیں پہننے سانس کا مسئلہ ہو رہا ہے لیکن نہیں کوشش کریں نہ صرف اپنے لیے بلکہ باقیوں کے لیے بھی اور آج ہم جتنے لوگوں سے ملیں گے نا یہاں پہ روڈ پہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کو بتایا جائے کہ جب بھی گھر سے نکلیں آپ ماسک ضرور پہن کے نکلیں آپ ہاتھوں پہ دستانیں ضرور پہنیں اور جب گھر جائیں تو آپ ڈیٹول کے ساتھ اپنے سابون کے ساتھ اچھی طرح سے 20 سیکنڈ کے لیے اپنے ہاتھ ضرور دھونیں تو یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے اور لوگوں کا کیا حال ہے یہاں پر لوگ کتنا سا عمل کر رہے ہیں اور تعاون کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ اور ہمارے اداروں کے ساتھ اور اپنی صحت کے ساتھ کتنا سا وہ تعاون کر رہے ہیں یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے آپ نے دینا ہے ہمارا ساتھ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سپریٹ جی اسلام علیکم جی والیکم السلام کہاں جا رہے تھے اتنی گرمی ہے کرونا بھی ہے ڈر بھی ہے دلوں میں گھر بھی رہنے کو کہا جا رہا ہے لیکن آپ کہا جا رہے ہیں میں خود کیوں کہ میڈیا سے ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ صحافی جو ہے وہ آندھی ہو توفان ہو یا اس قسم کا کرونا وائرس کی جو وبا ہے اس کا مسئلہ ہو تو صحافی کی ڈیوٹی تو جو ہے وہ چوبیس گھنٹے ہے اور ہمیں جو ہے وہ اپنا فرض نبانہ ہے جس طرح ڈاکٹرز جو ہیں وہ فرنٹ لائن پہ ہیں ہمارے جو افاجے پاکستان ہیں وہ اس وقت اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں پولیس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنا فرض نبانہ رہے ہیں تو ظاہر ہے اس سارے سینریو میں جو ہے وہ میڈیا ایکسپشن نہیں ہے اور صحافی کو بھی اپنا فرض نبانہ لہذا ہم اپنی ڈیوٹی پہ ہیں یہاں سمجھتے ہیں آپ جنرلسٹ ہیں ناظرین آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو جزوی لوگ ٹاؤن کیا گیا جو میرا ناظرین آج کا تھوڑا سا تجربہ ہوا ہے روڈ پہ نکلنے کا باہر مارکٹ تک جانے کا وہ یہ ہوا ہے کہ لوگ غیر ضروری بھی گھروں سے باہر ہیں آپ کیا کہتے ہیں میں نے تو بہت سمجھایا یقین مانے کہ اپنا تحفظ بھی کریں ہم نے اس کی لپیٹ میں لے لینا لیکن لوگ اس بات کا خیال نہیں رکھ رہے آپ نے کیا دیکھا ہے یہ بلکل یہ بات بلکل درست ہے کیونکہ 26 تاریخ کو جب کرونا وائرس سے پہلی ڈیتھ ہوئی تھی اس کے بعد گو کہ میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں یہ میرے اپنی ذاتی رائے ہے کہ حکومت نے بہت تاخیر سے جو ہے وہ لاپ ڈاؤن کا فیصلہ کیا یہ فیصلہ شاید جو ہے وہ اس وقت کرنا چاہیے تھا جب چائنہ میں گوہان سے اس کا آغاز ہوا تھا اور خاص طور پر اس وقت اگر ہم اپنی سردوں کو سیل کر دیتے اپنے ائرپورٹس کو جو انباؤنڈ فلائٹس تھیں جو باہر سے پاکستان آ رہی تھی ان کو روک دیتے اور کچھ عرصہ یعنی مہینے دو مہینے ہم توقف کرتے اور اتیاد کرتے تو یقیناً جو ہے پاکستان میں شاید اس طرح پیشنٹس نہ ہوتے تاکہ ہم وہ تمام جو کرنٹینہ کے اور آسپٹل آئی باقی جو جتنی بھی فسیلٹیز ہیں ان کو ہم جو ہے وہ تیار کرتے کسی بھی ناغانی آفت کے لیے جب پھر باہر سے لوگ آتے تو ہم ان کو پروپرلی ہینڈل کر سکتے لیکن کیونکہ ہم نے تاخیر کی ایک تو یہ کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ کرونا وائرس جو ہے وہ زیادہ پھیلا ہے لیکن جہاں تک جو ہے وہ حکومت کا جزوی لاپ ڈاؤن رکھنے یا لوگوں کو اجازت دینے کا معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ اسینشل سرویسز جو ہیں وہ کسی حد تک بحال ضرور ہونی چاہیے کیونکہ عام آدمی بہت زیادہ سفر کر رہا ہے لیکن لوگوں میں یہ سینسٹائزیشن مزید جو ہے وہ آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے یہ خوف نہیں ہے یہ اتیات ہے انفرادی طور پہ ہر شخص کو اپنے لیے اپنے والدین خاص طور پہ جن کی ایج پچاس سے اوپر ہے اور اپنی فیملی کے لیے ضروری ہے کہ وہ انفرادی طور پہ اتیات کریں غیر ضروری طور پہ باہر نہ نکلیں میری جو ہے وہ آپ کے چینل کے توسط سے بھی جو ہے وہ لوگوں سے ہاتھ باندھ کے گزارش ہے استعداء ہے کہ برائے مربانی آپ لوگ اگر بہت زیادہ ضروری ہے کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہے آپ کوئی اس طرح کی چیز ہے کوئی دوا ختم ہو گئی ہے اس طرح کی صورتحال میں تو آپ باہر نکل سکتے لیکن اس صورت میں بھی مریض کے ساتھ ایک شخص نکلے تمام فیملی کا نکلنا ضروری نہیں ہے اور اسی کے ساتھ جو لوگ جو ہیں وہ غیر ضروری طور پہ کیونکہ سکول بند ہیں کالجز بند ہیں یونیورسٹیز بند ہیں باقی سرویسز بند ہیں تو برائے مربانی آپ لوگ اپنے گھروں پہ رہیں اور حکومت کا ساتھ دیں لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کا ساتھ دیں پولیس فوج سب کا ساتھ دیں کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو خدا نہ خواستہ جو صورتحال سپین اٹلی امریکہ اور باقی ملکوں میں ہے پاکستان ایکسپشن نہیں ہے اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے لیکن اس سے پہلے ہمیں اتیاد کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا اتیاد کریں گے تو یقیناً گھر رہیں گے محفوظ رہیں گے اور باقی لوگوں کو بھی محفوظ رکھیں بہت اچھی بات کی بلکل یہ بات ہم صبحوں سے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ احتیاد کریں گھروں میں رہیں جتنا گھر میں رہیں گے خود کو بھی محفوظ رکھیں گے باقیوں کو بھی ایک اور بات میں جو آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی جو ہماری گورنمنٹ کا یہ انیشیئیٹیو ہے کہ مقامی آبادی کے اندر کارنٹین سینٹرز بنا دیے گئے ہیں جگہ جگہ پہ کیا یہ لوگوں کو غیر محفوظ بنا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذرا تھوڑی سی زیادتی ہے میں اس کو اس طریقے سے بھی کیونکہ ہم نے ان چیزوں پر کام بھی کیا ہے دیکھیں بہت سے کرنٹینہ سینٹرز کرنٹینہ مراکز جو ہیں وہ ایسی گنجان آباد جگہوں پہ بنا دیے گئے ہیں جہاں ابھی تک کرونا کے کوئی کیس نہیں ہے اور اس کی وجہ سے اب کرونا وہاں بھی پھیل رہا ہے نمبر ایک دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ آوازیں کچھ چیزیں ایسی بھی آ رہی ہیں اور ہم نے جو انویسٹیگیٹ کیا ہے وہ چیز درست بھی ثابت ہوئی ہے کہ بہت سارے حکومتی عدداران ایم پی ایس ایم این ایس کے بہت سے شادی حال جو کافی عرصے سے متروک تھے وہاں پہ کوئی کسی قسم کا فنکشن نہیں ہو رہا تھا یا وہ ہوتلز جو ہیں جو بہت عرصے سے بند تھے ان کو بھاری معافضے کے عوض جو ہے وہ حکومت نے کرنٹینہ مرکز بنا لیا ہے اس کا وہ قرائے دے رہے ہیں وہ نیشنل ایکس چیکر سے وہ پیسہ ان حکومتی عدداران کو جا رہا ہے اور کرنٹینہ مراکز جو ہیں وہ گنجان آباد جگہوں پہ بنا دئیے گئے ہیں ایک تو اس میں کرپشن کا انصر سامنے آ رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ایسی جگہوں پہ جہاں صحتمند آبادی ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے مضافات میں شہر سے باہر اگر آپ کرنٹینہ مراکز بنائیں گے اس سے وہ لوگ بھی محفوظ رہیں گے جو کرنٹینہ کے اندر ہیں اور وہ بھی محفوظ رہیں گے جو اس سے باہر آبادی ہے تینکیو سو مچ بہت اچھی بات کی بلکل ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ بات جو ہے یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں اٹھتا ہے کہ مقامی آبادی کے اندر کرنٹینہ سینٹرز کیوں بنایا جا رہے ہیں جس میں میں نے ان بھائی سے بات کی اور انہوں نے بھی واقعی یہ بات کی ہے کہ یہ چیز جو ہے بڑی غیر محفوظ ہے لوگوں کے لیے اور لوگ بھی خود کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں جو کرنٹینہ سینٹرز کے ارد گرد ذائن سی بات رہائش پذیر ہیں انہوں نے اپنی ضروریات زندگی کے لیے باہر تو نکلنا ہے لیکن اگر اس طرح کی صورتحال ہوئی تو خوف تو ہے ہی دلوں میں وہم بھی دلوں میں ہے ذہنوں میں ہے تو شاید کرونا سے تو ہم بچ جائیں لیکن بہت ساری ذہنی بیماریوں میں ہم لوگ مبتلا ہو جائیں گے ناظرین فورسز کو کہیں بھی نہیں بلایا جا سکتا اور پاکستان کی فورس نے ایک کرونا وائرس پاکستان میں جب سے داخل ہوا ہے اس کے بعد کی جو صورتحال ہے اگر ہم دیکھیں تو واقعے میں میں اپنی طرف سے تمام فورسز کو سلیوٹ پیش کرتی ہوں جیسے جو لوگ ڈیوٹیز دے رہے ہیں اے اس آئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ناکے پہ گاڑیوں کو روکا جا رہا ہے چیک کیا جا رہا ہے ڈبل سواری تو بلکل بھی یہاں بلکل بند ہیں میں نے جو دیکھا ہے لوگوں کو آگے نہیں جانے دیا جا رہا لیکن گاڑیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا تو ایک بندہ آگے ہے اور ایک پیچھے بٹھایا ہوا ہے ماسک ضروری کر دیے گئے ہیں ہر ایک کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ ماسک اٹلیس آپ ضرور پہنے یہ کیوں چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی کہے گا کہ ماسک پہنو کیوں بھئی ہم نے اپنی حفاظت نہیں کرنی ہم نے لوگوں کو اسموزی مرز سے بچانا نہیں ہے نجات نہیں دلانا ہم سب کا یہ فرض ہے اے سائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جانتے ہیں کہ عوام کا کتنا تعاون ہے یہ لوگ تو اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں گروں سے بھی دور ہیں زندگی کو رسک پہ لگایا ہوئے ہیں روڈز پر موجود ہیں لوگوں کا خیال رکھ رہے ہیں لیکن عوام کا کیا رسپانس ہے اسلام علیکم بھالیکم سلام جی آپ ڈیوٹی پر موجود ہیں کیا دیکھتے ہیں عوام کتنا سا دامن کر رہی ہے آپ کے ساتھ بس چک لوگ کوپریشن کر رہے ہیں لیکن اکثر دیکھا ہے جس طرح میں ابھی بات کرنے کے لیے میرے ماسک اتارا ہوا ہے تو وہ گاڑیوں میں کچھ لوگ آتے ہیں جو بغیر ماسکیں ہوتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جس نے ماسک نہیں پینا ہوا اس کو ہم یہ ترقین کریں پہنواتے ہیں ان کو تاکہ وہ اگر اسلام بعد میں انٹری ہوتے ہیں تو وہ فل سیفٹی میں جائیں ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان کو آپ غیر تعلیم یافتہ کہہ سکتے ہیں یا ان کے شعور میں نہیں ہے یا وہ اپنی جان کے بارے میں وہ نہیں ہے ان کو اتنا خیال نہیں ہے وہ بغیر ماسک پہنے ہوئی آتی ہیں لیکن ہم ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو بندہ بغیر ماسک پہنے ہوئی یہ گاڑی پر سوار ہے ہم اسے اسی وقت کرتے ہیں بلکہ کچھ لوگ ہمیں آکے یہاں دے جاتے ہیں کہ یا اگر یہاں کوئی آتا ہے بغیر ماسکیں تو آپ ان میں تقسیم کرتے ہیں ہماری پوشش ہوتی ہے کہ وہ ماسک کو انہیں اپنی طرف سے بھی پیش کر دیتے ہیں کہ یہ ماسک آپ لینے آپ ماسک پہنے یہ ضروری ہے آپ اپنی جان کا اگر بلکہ خیال نہیں کرتے تو دوسرے کی جان کا خیال کریں تو ہماری یہ پوری کوشش ہے کہ ہمارے جبٹی کے دوران اگر کوئی ایسے لوگ آ رہے ہیں تو ان کو ہم ماسک پہنواتے ہیں ویسے ادربائیز یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد کے انترے ہیں جو لوگ انٹری ہو رہے ہیں زیادہ تر راولپنڈی سے یا بیرون شہروں سے جو آ رہے ہیں وہ زیادہ تر انہوں نے ماسک پہنے ہوئی ہے لیکن جو نہیں ہوتے ہوئے ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ان کو ماسک پہنوا کے تو وہ آگے جانے ہیں بلکل آپ اپنا جو فریضہ ہے بڑے اچھے طریقے سے سرانجام دے رہے ہیں ناظرین گرمی بھی بڑھتی جا رہی ہے رمضان کی بھی آمد آمد ہے لوگ گھروں سے مجبوری کی حالت میں بھی نکر رہے ہیں اور ہم یہی کہتے ہیں کہ جب آپ ضروری سمجھیں آپ گھروں سے نکلیں کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو گھر میں بیٹھے ہوئے تنگ ہو گئے ہیں کیونکہ 29 روز ہو گئے ہیں لاکڈاؤن کو ابھی جزوی لاکڈاؤن جو حکومت نے کیا ہے اس میں تھوڑی سی نرمی آئی ہے لوگ گھروں سے باہر نکلیں ہوئے ہیں کچھ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ غیر ضروری طور پر بھی گھروں سے باہر ہیں ان کے لیے آپ کیا کہیں گے دیکھیں دی جہاں تک کہ جہاں ہماری اس صورتحال کا تعلق ڈیوٹی کی پوزیشن کے وقت لوگوں کا بتانا تو ہمیں تو کوئی بھی اس طرح نہیں کہتا کہ ہم گھومنے کے لیے جا رہے ہیں اگر وہ جا بھی رہا ہے تو ہمیں وہ کوئی نہ کوئی مجبوری شو کرتے ہیں کہ ہم اسپیٹل جا رہے ہیں آفیس جا رہے ہیں کالیج جا رہے ہیں یا اس طرح کی مصروفیات بتا کے لیکن یہ ہے کہ ہمیں فیس ریٹن سے پرچلتا ہے اور کچھ ایسا ہم محسوس کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو غیر ضروری کاموں کے لیے نکلے ہوئی ہیں ہم انہیں تلقی نہیں کر سکتے ہیں ہدایتی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا اللہ تو ہے نہیں کہ ہمیں پرچل سکے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ غیر ضروری کام کے لیے جا رہے ہیں لیکن ہمیں جو بتانے والے ہوتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ یہ اسپیٹل جا رہے ہیں جو کچھ محسوس ہمیں ظاہر ہوتا ہے ان کو دکومیٹس ہوتے ہیں کہ ہم اسپیٹلز کی رسیدیں ہوتی ہیں یا بیماری بزہر ظاہر ہوتی ہے جس طرح زیادہ عمر والے لوگ ہیں وہ اسپیٹلز وغیرہ جا رہے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر ضروری آگے پیچھے ان کی مومیٹس ہیں ان میں جنگ سٹر زیادہ رہے ہیں جو جنگ سٹر ہیں یہ آگے پیچھے اس طرح کی مومیٹس کر رہے ہیں لیکن ہماری کوشش ہے کہ جو غیر ضروری ہیں اور ایسے ہے بھی کہ کچھ لوگوں کو ہم ریٹن بھی کر لیں اگر وہ آتے ہیں تو اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈبل سواری پر خصوصاً جو جنگ سواری پر بیٹھ کے آتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں کہ دو ہی حال ہیں یا تو آپ سنگل ہو جائیں یا آپ بائی کم بند کر دیں گے اور یا پھر وہ واپس ہو جائیں تو ظاہر ہے جو غیر ضروری ہوتے ہیں وہ پھر یہیں ہمارے اس ناکے سے ہی واپس ریٹن ہو جائیں اپنے عملے کا اپنے سٹاف کا کیا رویہ دیکھا کرونا وائرس کا ٹائم پیریڈ ہے تاون کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کیونکہ ڈیوٹیز آپ کی کافی لمبی لمبی ہو گئی ہیں بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے اور جو سہولیات آپ لوگوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہے باقی تمام تر چیزیں ہیں ان کو ادارے صحیح طریقے سے پورا کر رہے ہیں دیکھیں دی ماشاءاللہ بیسید مسلمان اور ہماری پاکستانی قوم انہوں نے ہر ایسے وقت میں اپنا بھرپور رول پلے کیا ہے میں پوری قوم کی بات کر رہا ہوں اور جب کوئی ایسا موقع آتا ہے تو ابھی اس صورتحال میں پھر ہمارے دپارٹمنٹل بھی ہمیں ایک ویسی جوش ابرتا ہے کہ جب پوری قوم پہ یہ کرائسس آیا ہوا ہے تو ہم اپنے فریض عام روٹین کی صورتحال سے ہٹ کے بہت اچھے طریقے سے یعنی مزید کاوش ہوتی ہے کہ ہم اپنا بھرپور رول پلے کریں اور اسلام آباد پولیس اس پہ اپنا بہت ہی اہم رول پلے کر رہی ہے ہم پھر فرنٹ لائن پہ ہیں اور فرنٹ لائن پہ رہتے ہوئے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں خصوصا ہمارے جو انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہیں ان کی ہدایات ہیں کہ جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں اس میں رول پلے اور خصوصا کرونا کی پوزیشن میں وہ ہم کر رہے ہیں اور وہ آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں میڈیا میں بھی آ رہا ہے اور اسلام آباد میں انٹر ہونے والوں کو میرے خیال میں عام صورتحال سے ہٹ کے ہر شخص دیکھ رہا ہے ہر شخص دیکھ رہا ہے کہ واقعی اسلام آباد پولیس جو ہے وہ عام روٹین سے ہٹ کے وہ اپنا ایک رول پلے کر رہی ہے اور لوگوں کا ہمیں تعاون بھی ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں لوگ بھی کوپریٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ بات اتماعی طور پر وہی آ جاتی ہے کہ جب بھی کوئی ایسی پوزیشن آتی ہے تو قومیں بھی اور خصوصا پاکستانی قوم اپنا رول پلے کرتی ہے ہم اپنے فریز بہت بہتر طریقے سے سرانجام دے رہے ہیں عوام کوپریٹ کر رہی ہے ہمارے افسرانے والا کی جو خدایات ہیں اس کی ہم مکمل ایمبلیمنٹیشن بھی کر رہے ہیں بہت شکریہ ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اسلامباد پلس کے اے ایس آئی صاحب اور انہوں نے ٹائم دیا اور بتایا تمام تر صورتحال اسلامباد کی ہم نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی اور واقعی میں یہ لوگ ڈیوٹیاں بہت اچھے سے سرانجام دے رہے ہیں اب میں بھی یہی کہوں گی اپنی عوام سے اپنی جو پاکستانی قوم ہے ان کو میں بھی یہی کہنا چاہوں گی احوالے پوٹوہار میں میرا اور آپ کا ساتھ رہا آپ نے صورتحال خود سے دیکھی ہے لیکن مجبوری کی حالت میں نکلنا بنتا ہے گھر سے لیکن غیر ضروری اپنے گھروں سے مت نکلیں گھر میں رہیں اپنی احتیاط کریں تاکہ آپ شاید باقیوں کے لئے ایک شخص ہیں لیکن اپنی جو فیملی اپنا جو خاندان ہے اس کے لئے آپ بہت بڑا سرمایہ ہیں اس لئے آپ ان کی خاطر اپنا بھی خیال رکھیں اور باقیوں کا بھی خیال رکھیں آج کے احوالے پوٹوہار سے اتنا ہی مہوش رومان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ